ہلو ایبریون میرے نام سلی نگی ہے بائی پروفیشن میں ایک ٹریکلیٹر ہوں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وائلڈ کپ ورڈ سیونٹی لیٹر بیک پیک کے بارے میں یہ ویڈیو میرے آوڈور ایزنشل گئر سیریز کا ایک پارٹ ہے جس میں کی میں ڈیفنڈ آوڈور گئرز کو ان کے بجٹ اور یوسیج کے بیسیس پہ ریویو کر کے آپ کو بتاتا ہوں کی اس کے لیے کتنا بجٹ آپ کے لیے سوٹیبل رہے گا ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اس بیک پیک کے سائز اور کلر ویڈینٹ کے ساتھ ورڈز بیک پیک بیسیٹلی سیونٹی سکسٹی فیپٹی فورٹی فائل اور تھرٹی فائل لیٹر کے ویڈیو سائز ویڈینٹ میں آتا ہے بات کریں کلر وائز تو یہ بلو بلیک گرین گری اور کیموفلوج اور اورنج اور ریڈ کلر میں بھی آپ کو آویلیبل ہیں بات کریں اس کے بیلنگ مٹیریل کی تو اس میں ویڈیو سائز ویڈینٹس آتے ہیں سیونٹی فیپٹی سکسٹی فورٹی فائل تو ان کی میں الگ الگ کلوڈنگ مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی فور ٹونٹی ڈینئر والے نائلون اور سکس انڈرڈ ڈینئر والے پولیسٹر سو ڈیفرینٹ موڈل کے ڈیفرینٹ کلوڈنگ مٹیریل ہو سکتے ہیں بات کریں بیک پیک کے سب سے سٹرونگ اور امپورٹنٹ پارٹ اس کے فریم اور کشننگ کی تو اس بیک پیک میں آپ کو ایک بیسک فریم ملتا ہے جس میں کی ایک سنگل روڈ یہاں سے لے کر یہاں نیچے تک ہوتا ہے جو کی پورے ویڈ کو سپورٹ کرتا ہے اس ویڈ کو اچھے سے ڈسٹربیوٹ کرنے کے لیے روڈ کے علاوہ یہاں پر ہائی ڈینسٹی پولی ایتھرین والے آپ کو بورڈ ملتے ہیں جو کی پورے بیک پیک میں فیالے ہوئے ہیں حالانکہ یہ بیگنر کے لیے تو ٹھیک ہے بہت پروفیشنل لیولز پر یہ فریم اتنا اچھا نہیں ہے بات کریں اس کے کشننگ کی تو اس میں جو فوم ہے وہ بہت ہی بیسک سا ہے جو کافی جلدی اپنا شیپ ریگین کر لیتا ہے اس کی جو کشننگ ہے وہ اپر بیک اور لور بیک میں دی گئی ہے اور بیچ میں یہاں پر جگہ کھالی رکھی ہے اور یہاں پر جگہ کھالی رکھی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جب بھی آپ بیک پیک کو کیری کرتے ہیں ان ٹریل تو کافی پرسینل نکلتا ہے یہ جو یہاں پر گروز ہے اس کے کارن بیچ میں سے ہوا بہتی رہتی ہے جس سے کی پیٹ پر پرسینل نہیں آتا ہے بات کریں اس کی اوپننگ کی تو اس میں آپ کو فرنٹ لوڈر جس میں کہ آپ آگے سے پیک کر سکتے ہیں اور ٹاپ لوڈر جس میں کہ آپ اوپر سے پیک کر سکتے ہیں دونوں ملتی ہے ٹاپ لوڈر کا فائدہ ہوتا ہے جب آپ ہائیکنگ پر جاتے ہیں کیونکہ اس میں سپیس اور ویٹ کا ایشی ہوتا ہے تو آپ کپڑوں کو جب اوپر سے ڈالتے ہیں تو اس سمیں اوپر سے زور لگا کر اچھے سے پیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بیک پیک کے اندر کا سپیس بچ سکیں بات کریں فرنٹ لوڈر کی تو اس کا استعمال آپ جب آپ روڈ ٹریبل کے لیے جائے اس سمیں کر سکتے ہیں یا پھر آن ٹریل آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو کچھ سمان نکالنا پڑے اچانک سے تو اس سے آپ کے باقی کپڑوں کی پیکنگ خراب نہیں ہوگی بات کریں اس بیک پیک کے پاکٹس کی تو اس بیک پیک کا میجوٹی ایک ہی کمپارمنٹ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پورا کا پورا اس کے علاوہ اس کے اندر سائیڈ میں آپ کو ایک لیپ ٹاپ پاکٹ ملتا ہے جس کا استعمال آپ ٹریکنگ کے دوران واٹر ریزر وائر رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں اور یہاں دونوں سائیڈ میں اور یہاں فرنٹ میں آپ کو ہاپ فی ڈیپ پاکٹس ملتے ہیں اور یہاں ٹاپ پر آپ کو کوئی ایک زیپر پاکٹ ملتا ہے بات کریں سائیڈ کی تو سائیڈ میں آپ کو یہاں پر میش پاکٹس ملتے ہیں دونوں سائیڈ میں لاسٹ اس کا جو پاکٹ ہے جو کافی ہینڈی ہے وہ ہے اس کے ہپ بیلت پاکٹ یہاں پر آپ جب چل رہے ہوتے ہیں تو اس سمیں جو کھانی پینے کے چھوٹی موٹی چیجے ہوتے ہیں سنیکس ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں لاسٹ اس کے سٹرائپس اور بکلز جنرلی آپ کو بودھ سائیڈ میں یہاں پر اور یہاں پر کمپریشن سٹرائپ ملتے ہیں جو کی آپ کی پیکنگ کو تھوڑا سا اور زیادہ فرم بناتے ہیں اس کے علاوہ یہاں بیک میں آپ کو سرنم بیلت ملتا ہے اور باٹم میں آپ کو ہپ ایڈ ملتا ہے اور اس کے علاوہ بیک کو ہولڈ کرنے کے لئے یہاں اور یہاں دونوں طرف آپ کو لوپ ہولڈر ملتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو لوڈ لفٹر ملتے ہیں جو لوڈ لفٹر ہے ان کا کام رہتا ہے کی بیک پیک کو اچھے سے آپ کے باڈی لے فٹ کرنا اس بیک پیک میں یہاں پر بیک کے پیچھے آپ کو سائز چارٹ دیا ہوگا میڈیم لارج اور ایکسٹر لارج کا فیلحال میں نے اپنے لئے لارج سائز رکھا ہوا ہے تو اس کیس میں آپ یہ جو لوڈ لفٹر ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے بیک پیک کی فٹنگ ایکسٹر لارج ہے تو اس کیس میں آپ اسے یہاں پر ایکسٹر لارج ملا سکتے ہیں اس سمیں آپ نے اوپر والے لوڈ لفٹر کا استعمال کرنا ہے یہ تھے بیک پیک کے کچھ فیجرز بات کریں اس کی یوسیج کی تو یہ بیک پیک بنا ہے اوکیشنل ٹریکرز کے لئے جو سال میں دو یا تین بار ہی ٹریک پر جاتے ہیں یا پھر روڈ ٹو روڈ ٹریکل کرتے ہیں جس میں کی جہتر بیک گاڑی میں ہی گھونتا رہتا ہے پر اگر آپ تین سے زیادہ ٹریک کرتے ہیں یا پھر روڈ ٹریکل کرتے وقت بارہ تیرہ کیجی سے زیادہ کا سمان اٹھاتے ہیں جیسے کی جو لاؤگرز یا فوٹرگرپرز کو اٹھانا پڑتا ہے تو اس کیس میں یہ بیک ٹریک آپ کے لئے نہیں بنائیں اس کا کارم ہے اس کا وی فریم سو زیادہ ویٹ کے کیس میں یہ سارا ویٹ آپ کے کندے پیٹ اور لور بیک پر شفٹ کرتا ہے جس سے کی انہیں لانگرن آپ کو میڈیکل پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی جو کشننگ ہے وہ بیسک فارم سے بنی ہے جب آپ کنٹنیوسلی ڈریول کر رہے ہوتے ہیں یا کنٹنیوسلی ہائیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کیس میں جو اس کا فارم ہے وہ اپنا شیپ ریگن نہیں کر پاتا ہے تو اس کیس میں یہ بہت جلدی یہ پسلا ہو جاتا ہے جس سے سارا ویٹ آپ کے کندے پر آتا ہے بات کریں ان ورچ سیریز کے پرائسنگ کی تو یہ لگ بک تین سے لگے پانچ ہزار تک کے پرائس میں آپ کو شوروم میں مل جائے گا حالانکہ اگر آپ اسے آن لائن خریدتے ہیں تو اس کیس میں وہاں پر آپ کو ٹین ٹو فیپین پرسنٹ آف مل جاتا ہے بات کریں ورچ کی تو یہ آپ کو سٹور پر فائف سازنگ کا ملے گا اور اگر آپ مہمترا یا کسی دوسرے جو ویب سائٹ ہوتے ہیں ان سے اگر آپ لیتے ہیں تو یہ آپ کو بیالی سو تک کا پڑ سکتا ہے ایک اور ایک option یہ ہے کہ اگر آپ بینگلور سیٹی کے نیر ہیں تو اس کیس میں آپ وہاں سے کھی سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بینگلور بیسٹ کمپنی ہے تو ان کی جو فیکٹری آوٹلیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بینگلور میں ملیں گے جہاں پر یہ آپ کو 10 سے 12% کے پرائز ڈسکاؤنٹ پر ایزیلی اویلیبل ہوگا یہ تھا اس بیک پیک کے باہر میں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہا ہوگا تھانکیو ویڈیو مچ با بائی